الف اللہ چمبے دل بھوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرگیام المرشد اور میں ہوں منا براتیک ناظرین محترم اس پرگیام میں آپ کے سوالات ہوتے اور رہنمائی کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب آپ صلی اللہ نقش بندیا اویسیہ کے شیخ ہیں مترجم قرآن ہیں مفقر قرآن ہیں شاعر ہیں عدیب ہیں بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعریف کے حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا حضرت جی ہمارے ملک کے اندر جو بھی پارٹی نئی سامنے آتی ہے یا پرانی جو ہماری چل رہی ہے ایک نعرہ بڑا سننے میں آتا ہے اور وہ ہے کہ انصاف عوام کی دہلیس تک پہنچے گا لیکن بعد قسمتی سے اٹسٹ برس بیٹھ چکے ہیں انصاف کا حصول بہت ہی مشکل اور بہت مہگا ہے عدل کے بغیر معاشرے بنب سکتے ہیں ممکن نہیں نظام حیات جو ہے یہ عدل پہ اس کا مظاہر ہے ٹھیک ہے آپ سورج تلو ہوتا ہے تو اس کے غروب ہونے تک ہر لمحے کا ایک موسم معین ہے بلکل تھی گرمی ہے یا سردی روشنی ہے یا تاریکی اس کی ایک لیمٹ ہے اگر اس لیمٹ کا توازن بگڑتا ہے تو سواری دنیا ڈسٹرب ہوتی ہے بلکل صحیح بارشیں برستی ہیں بادل برستے ہیں ان کی لیمٹس اور حدود ہیں جب وہ حدود سے کم ہوتی ہیں لوگ کے اتثالی سے مرتے ہیں حدود سے تجاوز کرتی ہیں لوگ سہلاب اومنٹ سہلاب اومنٹ جاتے ہیں بیسیت یہ عدل ہے نا عدل یہ ہے کہ ہر چیز اپنے ضرورت اور اپنے اس میار کے مطابق ہے جب اس سے ہٹے گی تو نائنصافی مل جاتی ہے تو معاشروں کی بنیاد عدل پر ہوتی ہے دل خون سپلائی کرتا ہے اگر یہ آخری ضررے تک اس کی ضرورت کے مطابق نہ پہنچے تو وجود شلونا شروع ہو جاتا بے سکت بے سکت انگلیاں مر جائیں گی ہاتھیں کار ہو جائے گا بازو ختم ہو جائے گا جہاں نہیں پہنچے گا بینائی چلی جائے گی جماع خراب ہو جائے گا جہاں ضرورت سے زائد جائے گا وہ بھی خراب ہو وہ بھی خراب ہو جائے گا بلکل ٹھیک ہے جہاں ضرورت سے کم جائے گا جو ضرورت کے مطابق جائے گا یہ عدل ہے سبحان اللہ بلکل ٹھیک تو معاشرے میں زندگی کے لیے بنیادی عدل ہے تعلیم ٹھیک ہے یعنی جس طرح آپ غزہ دیتے ہیں کھانا پانی دیتے ہیں اس سے زیادہ ضروری تعلیم ہے بیسیت انسان زندہ ہونے کے لیے ٹھیک ہے ایک جانور کی زندگی اور انسان کی زندگی میں کیا فرق ہے فرقی تعلیم ہے جانور کچھ نہیں جانتا بلکل ٹھیک ہے انسان بہت کچھ جانتا بے شک عدل یہ ہے کہ ایک گداغر کے بچے سے لے کر پریزیڈنٹ یا پرائیم منسٹر کے بچے تک کو ایک طرح کی تعلیمی سہولیات مجسر ہوں بلکل صحیح عدل یہ ہے کہ جرم اگر صدر صاحب سے سرزاد دو تو وہ بھی اسی عدالت میں اسی انداز میں پیش ہوں اور ایک عام آدمی سے ہو تو اس کے ساتھ بھی وہی صحیح بلکل ٹھیک عدل یہ ہے کہ جیل جیل ہو امیر فقیر غریب حکمران محکوم ہیں اے بی کلاس نہیں جیل جیل ہے بلکل ٹھیک ہے اے کلاس ہے تو سب کے لیے اے کلاس ہونے چاہیے بی ہے تو سب کے لیے بی سی ہے تو سب کے لیے سی جیل جیل ہونے چاہیے یہ کیا ایک آدمی جرم کرے اسے جیل میں صوفے بھی لگا دو دو تین بندے مشکتی بھی دے دو ختمتگار بھی دے دو دوسرا اس سے کم جرم کرے تو اسے ہتکڑی بیڑی لگا کر جیل میں یہ کیا ہے یہ عدل نہیں ہے یہ عدل نہیں ہے ملکل ٹھیک عدل کی دوسری بنیاد ہے کہ فوری ہو اس میں تاخیر نہ ہو اچھا تاخیر ہو تو عدل نہیں ہے اچھا تاخیر ہو تو عدل نہیں ہے ملکل ٹھیک ہے جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ جس عدل میں تاخیر ہو اب میرا ایک شاگر تھا حلقے کا جماعت کا ساتھی تھا حافظ قرآن تھا نیک آدمی تھا کسی قتل کے پرچے میں آگیا جیسا ہمارے ہاں ربا جائے اب اللہ بہتر جانے اس میں مجرم تھا نہیں تھا سندھ کا تھا امیر پر کا تو سیشن نے سزا موت کر دی آئی کورٹ نے سزا موت کر دی سپریم کورٹ میں اپیل گئی سپریم کورٹ نے کہا نہیں یہ بندہ بے گناہ ہے اچھا سپریم کورٹ نے بری کر دیا صحیح گرفتار ہونے سے بری ہونے تک سترہ برس لگی سیونٹین یئرز اسی مہینے پچھلی دنوں میرا خیال پچھلے ہفتے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے سپریم کورٹ سے بری ہوا جیل سے رہا ہوا گھر آیا دس دن راگیار میں دن آٹ اٹیک آیا سترہ سال اس کے جیل میں گزر گئے زمینے پک گئیں عزت نیلام ہو گئیں بچے ہمارا ہو گئے خاندان اجڑ گیا اور انصاف مل گیا کہ یہ آپ تو بے گناہ ہیں آپ کا کوئی باعزت بری ہوئی کیا یہ انصاف ہے سوالی پیتر نہیں ہوتا ہے اور یہ بابول ہے ہمارے اس ملک کے اندر روز ہوتا ہے جہزاد کے جھگڑے ہوتے ہیں دادا داور ظاہر کرتا ہے دادا مر جاتا ہے باپ مر جاتا ہے پوتوں کے نصیب میں کہیں ہو تو فیصلہ ہو جائے اچھا اس پر مجھے اپنی ایک بات یاد آگی میرے نانا جی جب میں بہت چھوٹا سا تھا میرا خیال ہے کہ پانچویں چھٹی میں پڑتا تھا تو مجھے وہ کہنے لگے کہ میں نے تمہیں وکیل بنا رہے تاکہ تم ہمارے مقدمے جو چل رہے نا یہ تم خود لڑو تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ اس وقت تک کہاں مقدمے اور کہاں یہ اور وہ ابھی تک چل رہے ہیں میں تو وکیل نہیں مار سکا لیکن مقدمے ابھی تک چل رہے ہیں تو یہ جسٹس نہیں ہے یہ خلاف ہے عدل کے خلاف ہے کیسے اس میں بہتری لائی جا سکتا ہے بلا تاخیر ہو بلا تمیز ہو فرد کا لحاظ بھی نہیں کیا جائے کہ یہ کون ہے ملزم ہے جو بھی ہے ملزم کو ایزے ملزم ٹریٹ کیا جائے بطور ملزم ہی اس کے ساتھ سلوک کیا جائے خواہ وہ بادشاہ ہے غریب ہے فقیر ہے امیر ہے تاخیر نہ کی جائے جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس کا فیصلہ صدا ہو نہیں ہے صدا ہو جائے بریوں نہیں ہے بریوں بلکل ٹھیک عدل یہ ہے کہ فوری فیصلہ ہو فوری ہو بلا لحاظ ہو بلا تماہ ہو اور پھر ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اسلام نامی عدل کا ہے بلکل ٹھیک ہے ہر بات میں اسلام کی ہر بات میں عدل ہے والدین کے ساتھ رشتہ بیوی کے ساتھ رشتہ اولاد کے ساتھ تعلق بہن بھائیوں قریبیوں پڑوسیوں علاقے قوم ملک بہن الاقوامی ہر جگہ عدل کی ضرورت ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا یہ عدل جو ہے انڈویجول سے شروع ہو کر معاشرے تک جاتا ہے روزی کے وسائل ہیں وہاں عطل چاہیے جس میں جو استعداد ہے اسے وہ مواقع ملنے چاہیے اور اسے اس طرح کی روزی ملنی چاہیے یہ نہیں کہ آپ فلان کے رشتہ دار ہیں تو آپ کو یہ جاب مل جائے گی آپ فلان کے رشتہ دار نہیں ہیں تو بے شک پڑھے لکھیوں نہیں مل گئی نہیں جس میں جو اہلیت ہے اسے وہ نعمت ملنی چاہیے بلکل ٹھیک یہ اسی طرح آپ روز مرہ کی غزا میں آپ عدل چھوڑ دیں آپ بیمار ہو جاتے عدل یہ ہے غزا حلال ہو صالح ہو اور آپ کی طبیعت کے مطابق بدن کی جو طلب ہے اس کے مطابق اس سے زیادہ اس میں ٹھوس دیں گے وہ بیمار ہو جائے گا تھوڑی دیں گے وہ خراب ہو جائے گا صحیح اس کے مزاج سے ملتی ہو آپ کا مزاج گرم ہے آپ گرم پھل کھاتے رہیں گے تو بیمار ہو جائیں اچھا عزیز جی ہمارا جو بلک ہے مطنع عزیز کیا کچھ ایسا کیا جائے کہ عدل فوری ہو اور واقعی عدل ہو ہمارا مسئلہ یہ ہے میں آپ کو مختصر بتا دوں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں میری خیر ہے دوسرے کو عدل کرنا ساری پبلک کہتے ہیں ہماری خیر ہے حکمرانوں کو عدل کرنا تمہاری خیر کیسے ہے چودہ کروڑ اکیس کروڑ بندے اور اکیس بندے حکمران ہیں اکیس کروڑ بے عدل کریں گے اور اکیس عدل کا کریں گے صحیح جب اکیس کروڑ عدل نہیں کریں گے تو وہ اکیس بندے اس پر عدل کیا کریں ہم اگر عدل چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں خود عدل قبول کرنا ہوگا اپنی زندگی میں عدل لانا ہوگا اپنے تعلقات میں اپنی معیشت میں اپنے کاروبار میں اپنی دوستی دشمنی میں ہمیں عدل لانا توازن لانا ہوگا جب ہم بدلیں گے ہر چیز کو بدلنا پڑ جائے گا ہم خود نہیں بدلتے تو پھر دوسروں کو کیا بدلیں بالکل صحیح تو قرآن بھی تو ہم ہی میں سے ہیں جیسا ہم سوچتے ہیں وہ بھی سوچتے ہیں اور اگر ہم خود عدل پر قائم ہو جائیں تو پھر دیفنیٹلی جب ہم ووٹ کاسٹ کرنے جائیں گے تب بھی ہم عدل کا خیال رکھیں گے جس کو ووٹ دینا اس میں اہلیت ہے یہ دیانتدار ہے امین ہے یہ ساری چیزیں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں جب ہم چوروں کو ووٹ دیتے ہیں تو امید عدل کی کیوں رکھتے ہیں ہم نے خود ناانصافی کی ہم نے خود کو پہلے تیار کرنا چاہیے ہم نے خود ناانصافی کی تو اگلے سے انصاف کی امید ہم کیوں رکھتے ہیں پہلے خود سے عدل کا پروسس شروع کریں ہمارے ہاتھ سارے انقلاب سارے نعرے اور سارے حجوم اس لیے ہوتے ہیں کہ دوسرا سیدھا ہو جائے بے شک اس میں کوئی شک نہیں اور ہمارے جتنے ٹاک شوز بھی ہوتے ہیں منقسمت اسے وہ بھی اسے پڑھا گئے ہوتے ہیں خود کو سیدھا کرو بالکل صحیح ہے خود درست ہو جاؤ خود عدل کرو انشاءاللہ معاشرے میں عدل آ جائے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر اکیس کروڑ بندے ہیں اور آپ نے اپنے آپ پر اسلام نافذ کر لیا عدل اپنا لیا تو آپ نے پاکستان کے اکیس کروڑ میں حصے پر اسلام نافذ کر دیا سبحان اللہ کیا بات ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے جس طرح کا آپ معاشرہ جاتے ہیں خود کو اس طرح کا کرنے تو وہ اکیس کروڑ میں حصہ ٹھیک ہو جائے گا حضر جی ایک بریک پہ جانے پرازریٹر بہترم آپ بھی اس پرگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اپنے سوال کے ذریعے اپنا کوئی بھی سوال ہو ایس ایم ایس کیجئے ہمیں سکرین پر نمبر موجود ہے نوٹ فرمالی سے 0333-4955-021 اور اسی طرح سے ایمیل بھی کر سکتے ہیں اور ایمیل ایڈریس بھی سکرین پر موجود ہے questions at almorchard.tv آپ کا کوئی بھی سوال ہو کسی بھی شعبے سے ہو ہم اس پرگرام میں ضرور شامل کریں گے اور حضرت جیسے رانوائی لیں گے اس کے ساتھ ہی ایک مختصر سا کمرشل بریک اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا رویان میں ایک بار پھر خوش یامدید ناظرین محترم آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت عمیر محمد اکرم آبان صاحب شاہین الطاف ہے حضرت جی لاور سے یہ کہتے ہیں میرے میاں نے عمر بھل حرام کمایا وہ اگیلے کا سوروار نہیں ہم سب اس میں شامل ہیں میں خود بھی جانتی تھی کہ یہ حرام ہے لیکن میرا خیال تھا کہ آج سب ہی حرام کھا رہے ہیں ہم نے رشوت لے لی تو کیا غزب آ جائے گا لیکن اب غزب آ چکا ہے ہم مبال میں پھنس گئے ہیں بے چینی پریشانی بلا وجہ کی ٹینشن اور ڈپریشن نے میرے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اس سب سے بڑھ کر مجھے آخرت کی شدید فکر ہے براہ کرم رہنمائی فرما دے چھے کہ ہم کیا کریں کن الفاظ میں توبہ کریں اپنے گناہوں کا کفارہ کیسے ادا کریں الحمدلللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے ان پر بھی کہ اس نے انہیں احساس تو دے دیا بے شک بے شک یہ بہت بڑی بات ہے کہ آدمی ہمیشہ اپنے کردار کے جواز ہی تلاش کرتا رہتا ہے کسی کو احساس اللہ عطا کر دے کہ یہ غلط ہے تو یہ بہت بڑا انام ہے اس کا یہ بھی عطا ہے یہ اللہ کی عطا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو پیسے کسی سے ناجائز لیے جائے تو شرعی قائدہ اس کی توبہ یہ ہے کہ کوشش کی جائے اسے لوٹائے جائے ٹھیک ہے بعض صورتوں میں پتہ ہی نہیں ہوتا کس سے لیے کس نے دیئے یا جس سے لیے وہ مر گیا کھپت نہیں کہاں چلا گیا شفٹ ہو گیا واپس نہیں ہو سکتے تو پھر وہ اللہ کے نام پہ خرچ کر کے ان کو ثواب پہنچا رہا جائے سہی کوشش کی جائے جتنا ممکن ہو سکتے ٹھیک ہے تو آگے اللہ کریم ماف کرنے والے ہیں لیکن پھر توبہ یہ ہے کہ جس دن آپ توبہ کریں اس کے بعد پھر یہ کام نکتے ٹھیک پھر اپنی اصلاح کر لیں بہتری چاہتے ہیں تو اللہ کو یاد کریں اللہ کا ذکر کریں آئندہ نیک ہو جائے تو وہ بڑا غفور و رحیم ہے جو ہو چکا ہے اس کا وعد ہے کہ جو توبہ کرتا ہے میں ماف کرتا سبانہ جن کے حقوق ضائع ہوئے ہیں انہیں وہ شاید ان سے کئی گنا زیادہ مافضہ دے کے راضی کر لے گا وہ اس کا اپنا کام ہے بے سکتا اور توبہ پورے خلوص سے کریں اور آج سے عید کر لیں کہ آئندہ یہ نہیں کرنا ملکل ٹھیک اور اس کے ساتھ شریعت پر عمل کرنے کی گرزق بھی حلال کھائیں باقاعدہ نماز ادا کریں روزے رکھیں زکاة توفیق ہے تو دیں اور جو جو اچھری طریقے کار ہے اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈالنے تو یہ نوستیں گر سے نکل جائیں سبحانہ بے شک قرآن کریم میں ایک ارشاد ہے اور یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہو جانی جائیے کہ ایک تو قائدہ یہ ہے کہ جتنے انسان پیدا ہوتے ہیں ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جو ساری عمر اسی کے ساتھ رہتا ٹھیک ہے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو برائی کرتے ہیں ان کے ساتھ ایک اور شیطان لگا دیتے ہیں جسے شیطان کرین کہتے ہیں اچھا وہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں اور اسے برائی پر اکساتا رہتے ہیں یہ سزا ہوتا ہے یعنی انسان کے ساتھ ایک شیطان تو پہلے سے ہے پہلے سے ساتھ ہے اور اگر وہ برائی کی طرف جاتا ہے تو پر ایک اور آئی مسلط کر دے صحیح اب جب آپ جاتے ہیں کسی بزرگ کے پاس چاہے وہ صحیح ہو اس سے مشاہدہ کشب ہی ہوتا ہو وہ آپ کو کہے گا آپ پر اثرات ہیں وہ اثرات تو ہوں گے دو دو شیطان تو سر پر سوار ہے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے تو وہ کوئی جادو یا عمل نہیں وہ اپنا کردار ہے اللہ حافظ جہاں اتنے شیطان ایک بندے کے ساتھ دو گھر میں دس بندے ہیں تو بیس تو شیطان ہوگے اس گھر میں نوست نہیں ہوگی مسئیبتیں نہیں آئیں گی ہم نے خود سے کیا ہوا ٹھیک ہے یہ ہم عاملوں سے خامخواہ لٹھتے رہتے ہیں ہم نے خود اپنے خلاف کیا ہوا ہے بالکل ٹھیک ہے اللہ کری فرماتے ہیں مَا ظَلَمْ نَعَام ہم لوگوں پر زیادتی نہیں کرتے وَلَا كِنْ قَانُوْاً فَوْسَمْ يَزْلِمُنِي اپنے آپ سے خود زیادتی کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہے تو یہ کسی کا عمل نہیں ہے جی کہ آپ کی نند نے کر دیا اور آپ کی دیورانی نے کر دیا یہ تو عاملوں کی باتیں ہیں ہم نے خود کیا ہوتا ہے توبہ کریں تو ایک شیطان جو اوپر سے مسلط ہے اسے تو اللہ بھگا دیں گے دوسرا جسے ساتھ رہن ہے وہ نرم ہو جائے گا ہم اس سے تکڑے ہو جائیں ٹھیک ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے تو اس کی کہ رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی فرمایا ہاں میرے ساتھ اور آپ نے فرمایا لیکن جو میرے ساتھ ہے وہ مسلمان ہو گئے اچھا یعنی کہ انسان اگر آپ نے کردار کو ٹھیک کر لے تو ساتھ والا شیطان بھی ٹھیک ہو سکتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے کیا بات ہے تو بجائے اسے ٹھیک کرنے کے ہم ایک اور جو اور آتا ہے وہ بطور سزا آتا ہے اور وہ بہت زیادہ برا ہوتا ہے اور بہت زیادہ برائی کی طرف کھانچتا ہے صحیح تو یہ جو ہم عاملوں کے پاس جاتے ہیں کسی نے نہیں کیا ہم نے خود کیا ہم خود توبہ کریں اپنی اصلاح کریں وہ جو مسلط ہے اللہ اسے بھگا دے جو ساتھ ہے اللہ اسے نرم کر دے تو اللہ مہربانی کرتا ہے یہ نحوستیں پریشانیاں یہ ہٹ جاتی ہیں سبحان اللہ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں ماجبین ہے گجرات سے میں بچپن سے پانچ وقت کی نماز پڑھ رہی ہوں اب تو تحجد بھی پڑھتی ہوں آپ کی ایک موت کرد میں مجھے ذکر خفی بھی سکھایا ہے مجھے ایک ہفتہ ہو گیا ہے ذکر کرتے ہوئے میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی کیا میری عبادات میں کوئی کمی ہے دعائیں سب کی قبول ہوتی ٹھیک ہے وہ ایسا کریم ہے قرآن کریم میں ارشاد ہے اس پریشان حال کی بات کون مانتا ہے جب وہ پریشان ہو کر اسے پکارتا ہے دعا ہر ایک کی قبول ہوتی ہے یہ بھول جائیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی اب قبولیت کے تین درجہ سب سے پہلی بات تو دعا کے بارے سن لیں کہ دعا ایک آجزانہ درخواست ہے حکم نہیں ٹھیک ہے آپ دعا کو حکم کا درجہ نہ دیں کہ جو میں آجزی سے بھی کہا یہی ہونا چاہیے یہ تو پھر حکم ہو گیا نا دعا تو نہیں اللہ کو کوئی حکم تو نہیں دے سکتا سوالی پہتا ہے تو آپ پہلے اپنی دعا کو دعا رکھیں جب آپ دعا کو دعا سمجھیں گے تو آپ کو یہ احساس ہو جائے گا کہ یہ جو ہمبل ریکویسٹ ہے یہ بدلی بھی جا سکتی ہے پوری بھی کی جا سکتی ہے اسے رد بھی کیا جا سکتا ہے التجاہ ہے تو جب آپ دعا کو التجاہ سمجھیں گے تو پہلے تو یہ سوال نکل جائے گا کہ پوری کیوں نہیں دوسری یہ اللہ کی شان سے وعید ہے کہ کوئی اس سے کچھ مانگے اور وہ اسے رد کر دی یہ آسا نہیں ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات میں یہ موجزہ بھی ہے کہ زندگی بر آپ سے کسی نے سوال کیا مانگا آپ نے اسے نہیں نہیں کہا پوری زندگی میں آپ کے موجزات میں یہ بھی ہے کہ کسی مانگنے والے کو آپ نے نا نہیں کہا جس کا نبی اتنا کریم ہے اس کے اپنے کرم کے کیا آنداز ہو مانگنے والے کو وہ نا نہیں کہتا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو آج دعا مانگی اسی وقت قبول ہو گئی تو وہ تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے ویسا ہی ہو گیا ٹھیک ہے ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم جو دعا کر رہے ہوتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں ہوتی ہے جیسے بچہ ماں سے چھوڑی چمک رہی ہے وہ چھوڑی مانگ رہا ہے اب وہ اسے چھوڑی دیتی نہیں ہے وہ چھوڑ رہا ہے چھوڑا رہا ہے مجھے چھوڑی دے دو وہ سمجھتی ہے یاد کٹ لے گا وہ کوئی اور متبادل چیز اسے دے دے بہت وقت ہم جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لئے نتیجے کے اعتبار سے تواقن ہوتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں ہمیں کوئی اچھی چیز دے سبحان اللہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی تیسرا درجہ دعا کا یہ ہے کہ ہر مومن کی دعا اگر دنیا میں اسے بدلہ نہ دیا جائے تو میدانِ حشر میں اسے بدلہ دینے کے لیے اللہ کریم کے پاس رکھ دی جاتی ہے محفوظ ہو جائے حدیث شریف میں ہے کہ جب قیامت ہوگی حساب کتاب ہوگا ایک بندے کا حساب پیش ہوگا یا اللہ اس کی یہ نیکیاں یہ اس کی خطائیں یہ اس کا حساب کتاب ہے اللہ فرمائے گا اس کے کچھ عمال میرے پاس میں ہیں جو تمہارے علم میں نہیں ہیں وہ بھی لے کہ اس کے نیکیوں کے پڑڑے میں رکھو یا اللہ وہ کون سے فرمایا وہ دعائیں ہیں جن کا بدلہ میں نے اسے دنیا میں نہیں دیا لیکن اس کے لیے میں نے محفوظ رکھی تو حضور فرماتے ہیں اس وقت بڑے بڑے مستجاب وہ دعا یہ خواش کریں گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور آئے کاماتے ہیں کوئی شک نہیں اس لیے دعا رد نہیں ہوتی دعا قبول ہوتی ہے پہلی بات ہم دعا کو دعا سمجھیں پھر ہمیں یہ افسوس نہیں ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ اس کے منتظر نے ضائع نہیں جاتی مانگتے جاؤ ملتے جاؤ اللہ وکش اور جب ایک ماں یہ نہیں چاہتی کہ میرا بچہ چھوڑے سے ہاتھ کٹ لے تو وہ رب گفور و رحیم کیسے چاہے گا کہ میرا مندہ اس کے لیے کھوئی شک نہیں یہ صرف سمجھنے کی بات ہے سمجھنے کی بات اور ہم نے خام خواہ چونکہ ہم نے توقعات بابستہ کر رکھی ہوتی کچھ چیزوں سے جب وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو ہمیں پریشانی ہوتی حالانکہ آلٹی میٹلی دیکھا جائے تو بہت سارے میرا خیال ہے ہر انسان کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کے زندگی میں کچھ دور ایسے آتے ہیں کہ جہاں وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے مگر وہ ہوتا نہیں لیکن جب دوسرا کام ہوتا ہے تو وہ اس سے بہتر ہوتا ہے ہم اپنی زندگی میں نظرین آلتے ہیں ساری عمر یہ کرتا ہے یہ ہو جائے وہ ہو جائے یہ ہو جائے صحیح بات انسانی مزاج ہے میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم اس رستے پہ جا رہے تھے تو رکاوٹ آگئی تو اس رکاوٹ کو عبور کرنے کے لیے ہم نے بہت کچھ کیا لیکن نہیں ہوئی جیسی دوسرا رستہ کھلا تو وہ اس سے کہیں زیادہ پرول پل تھا اور اس میں ہمیں اتنا مزا آیا کہ ہم سوچتے ہیں ہم کتنے بے وکوف تھے کہ ادھر جا رہے تھے یہ چیز سمجھ نہیں کی ہے حضرت جی پھر وہ ہوا جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ جب مزا آنے لگتا ہے تو پرگرام آپ نے ایک تتام کو پہنچ جاتا ہے اللہ قبول فرمائے ناشرین مہترم اگر آپ بھی ہمارے اس پرگرام میں شامل ہونا چاہئے تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے 0333 49 55021 ہمیں میسنج کیجئے اور اسی طرح سے میل کرنا چاہئے تو ای میل ایڈریس اس سکرین پہ موجود ہے نوڑ فرما لیجئے questions at almushad.tv اس پہ آپ ہمیں اپنا کوئی بھی سوال کسی بھی شعبے سے ہوگی ہمیں آپ بھی اچھی ہے ہم رہنمائی لیں گے حضرت جی سے حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ناشرین مہترم اس کے ساتھ ہی منورتی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ